بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمآمین دیئر بیورز یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے اور جو بھی اس کی پراغرس ہے گروت ہے اس کا سہرہ آپ سب کے سر پہ ہے اور میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ جو ہے حسنہ افسائی کرتے ہیں اپنے جو کمنٹس ہیں وہ بھی آپ دیتے ہیں جس سے مجھے مطبع ہے کہ حسنہ ملتا ہے کہ کام آگے جو ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ میری رہنمائی کرتے ہیں اور دوسرا یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک انسٹاگرام کا ہینڈل بھی ہمارا ہے اگر آپ اس کو بھی کائنڈلی فالو کرنا چاہے تو ضرور کیجئے اس کے علاوہ آپ اپنی پرسنل یا کارپوریٹ کنسلٹیشن اگر لینا چاہیں تو یہ دو نمبرز جو ہیں یہ فلیش ہو رہے ہیں سکرین کے اوپر ان پر فون کر کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اپنی جو کنسلٹیشن ذائچہ کے لیے کارپوریٹ کنسلٹیشن یا آپ کے کوئی بھی معاملات ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہے خواب وہ آپ کے سماجی مسائل ہیں بنفسیاتی مسائل ہیں کچھ بھی ہیں اور آپ ان کا حل بھی اگر چاہ رہے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی سے رنگ روشنی اور خوشبو سے تو تب بھی آپ اپنی کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں انہی نمبرز پر اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ جو ہیں وہ آپ اس میں بات کرتے ہیں ہمارا جو برج ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے ریڈنگ کے سفتے کی پیش کریں گے وہ برج جدی ہے جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں کیپریکون اور جس کا عرصہ بائیس دسمبر سے بیس جنوری تک کشمار کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خواتین و حضرات جو اس عرصے کے دوران پیدا ہوئے یا جن کے ناموں کے پہلے پہلے حروف جو ہیں زے زال زوے گاف سین ہے اور جیم ہیں وہ لوگ برج جدی ہیں جس کا حاکم سیارہ زہل ہے اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں آپ کا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے آپ چاہے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ہاؤس وائف ہیں کوئی بھی شعبہ ہے زندگی کا اور آپ کی تواریخ جو پیدائش یہ ہے یعنی بائیس دسمبر سے جنوری بیس جنوری تک یا پھر ناموں کے جو حروف پہلے پہلے میں نے بتایا ہے وہ ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ریڈنگ آپ کی ہے اور آپ برج جدی سے تعلق رکھتے ہیں اس ہفتے میں آپ لوگ سرمایہ کاری میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی جو ریسپونسبلیٹیز ہیں ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بڑھتی ہوئے نظر آتی ہیں مالی پوزیشن جو ہے آپ کی کیپٹریک آنینز کی اس ہفتے میں مستحقم ہوتی ہوئے نظر آتی ہے اللہ کی مہربانی سے اور کئی کیپٹریک آنینز جو لینڈ کے ساتھ ریڈ اسٹیٹ کے ساتھ جوڑے کاموں میں تھے وہ کچھ ساکھ کا مسئلہ آ گیا تھا تو ساکھ جو ہے ریپیوٹ جس کو کہتا ہے ریپیوٹیشن وہ بحال ہوتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے نظر آتی ہے اور باقی جو رومنٹک محول ہے آپ کا وہ بڑا سازگار رہتا وہ نظر آتا ہے رومنٹکلی انکلائنٹ رہتے ہوئے آپ لوگ نظر آئیں گے باقی یہ میں آپ سے کہوں گا کہ جلد بازی میں آپ نے رسک کوئی بھی نہیں لینا اما آرام سے دیکھیں کیلکولیٹڈ رسک ضرور لیں جلد بازی میں جو ہوتا ہے بلائنڈ رسک وہ نہیں آپ نے لینا کسی بھی چیز میں اور سنجیدہ اور سینسٹیو نویت کے جو کام ہیں ان میں آپ نے کیا کہتے ہیں غفلت نہیں آپ نے برت نہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ انیکسپیکٹڈ حالات کا سامنا ہو سکتا ہے نئی منصوبہ بندی کریں ٹھیک ہے نیا اپنا پلان کریں اللہ تعالیٰ کامیابیت آ کرے گا انشاءاللہ اگر مثال کے طور پر آپ کو میں نے کہا نا کہ جلد بازی کریں گے تو کئی معاملات میں دوسروں کے ساتھ حالات آپ کے جو ہیں وہ تشیدہ ہو سکتے ہیں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے آپ نے آپ کی جو پروڈکشن کی پیسٹی ہے جو لوگ اپنا پروڈکشن کی فیلڈ میں ہیں کیپریکونز کیپیسٹی بڑھتی ہے باقی یہ ہے کہ کوئی ذاتی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ کام کر سکیں گے سرمایہ کاری کر سکیں گے اور یہ ہے کہ مخالفین سے ذرا مطاعت رہیے گا اپنے چاروں طرف جو ہے وہ نظر رکھیں جہداد کے جو امور ہیں آپ کے وہ توجہ طلب جو ہیں وہ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے اس ویٹ میں تھوڑا سا تعلیمی امور میں تھوڑا سا کوئی ڈیلے جو ہے وہ آ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے ناؤن زندگی کا حصہ ہیں وہ آتے ہیں شادی سے جوڑے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہاں یہ ہے کہ جو کزن میریج کی طرف ہیں کیپریکونز ان کو پورا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شادی کی ڈیٹس مقرر کی جائیں گی اگر اس ہفتے میں کوشش یہ کریں کہ یہ ٹائم جو ہے یہ ہفتے کا ٹائم نکالیں نیکسٹ کمنگ ویکس کے اندر شادی کی جو ڈیٹس ہیں وہ فکس کریں ابھی جلد بادی میں کوئی بھی کام آپ نے نہیں کرنا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ جو دینی معاملات ہیں آپ کے روحانی معاملات ہیں ان کے اندر بھی انٹوست آپ کا بڑھے گا نمازیں اپنی انٹیکٹرک ہیں اپنی میڈیٹیشن اپنے ذکر اذکار یہ آپ نے انٹیکٹرک نے اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اس کی مخلوق چرین پریند انسانوں کے ساتھ اچھا صلوق کر کے اس کے علاوہ حضور آپ نے درود و سلام کی کسرت جو ہے وہ کرنی ہے استغفار آپ نے کسرت سے پڑھنا ہے اور سورہ دہر جو ہے اس کو آپ نے اپنی تلاوت میں رکھنا ہے کوشش یہ کریں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو اولو آخر تین تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ تلاوت کریں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد فراغت سے بیٹھیں درود شریف پڑھئے اکیس اکیس مرتبہ اولو آخر اور درمیان میں سورہ دہر کی جو ہے تلاوت وہ کرتے رہے اور اللہ تعالی کی نعمتیں سمیٹھتے رہے ناظرین یہ جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اس ہفتے کی ریڈنگ کا اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ صدقات کا جو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سے دینے تو صدقات فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رزق سے ریلیٹڈ جو اجناس ہیں چیزیں ہیں ان کے صدقات دیں اس میں آٹا چاول چینی گھی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں جو مستحقین ہیں دالے ہیں ان کو آپ دیں اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں ان کی جو آپ خدمت کریں وہ بھی مثال کے طور پر جیسے پرندے ہیں آپ ان کو باجرہ چھوٹے جو ٹوٹا چاول جو ہوتے ہیں وہ آپ مکس کر کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کنگنی ایک ہے وہ دے سکتے ہیں برڈ فیڈ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو اناج جو ہے اس کا صدقہ تمام بروج جتنے بھی بروج ہیں میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے یا تو کسی کا تن ڈھاپ دیں یعنی کہ کپڑے کا صدقہ جو ہے جو آپ کے رنگ میں بتاتا ہوں کہ یہ یہ رنگ ہیں اس رنگ کے کپڑے اگر آپ دینا چاہے وہ بھی مگر ترجیحن میں یہی کہتا ہوں کہ جو اناج ہے اس کے صدقات ضرور دی دیئے